السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیب خواب میں کیوں نظر آتے ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں اور خواب میں سیب نظر آئے تو کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں کیا ریزن ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں سیب دیکھنے کی جو سات وجوہات سات ریزن سات اسباب بیان کیے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آخیر میں ہم آپ کے کام کی بہت اہم بات بھی بتائیں گی سب سے پہلی وجہ یا سب سے پہلی تعبیر خواب میں سیب نظر آنے کی کیا ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں سیب دیکھا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اس کے گھر میں اگر کوئی عورت حاملہ ہے چاہے اس کی بیوی یا اس کے اور کوئی عورت اس کے گھر میں پرگنینٹ ہے تو اس البطن سے اس پیڑ سے اس حمل سے لڑکہ پیدا ہونے کی جانب اشارہ ہوتا ہے اگر خواب کسی نے سیب میں دیکھا ہے اس گھر میں رہنے والے نے تو پہلی وجہ لڑکے کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری ہوا کرتا ہے خواب میں سیب دیکھنا اور دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سیب دیکھنے کی دوسری بڑی وجہ اور دوسری اچھی خوشخبری والی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب میں سیب دیکھنا یہ مالی فائدہ ہونے کی جانب اشارہ اور علامت ہوا کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ نصیب ہوگا مالی ترقی نصیب ہوگی حلال طریقے پر حلال روزی کے اللہ اس کے لئے دروازے کھولے گا خواب میں اس کو یہ بشارت بھی گئی ہے تیسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے سیب خواب میں دیکھنے کی کہ کبھی کبھی سیب دیکھنا یہ بیماری آنے کی بھی نشانی اور دلیل ہوا کرتا ہے یعنی کبھی اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے چوتھی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوارے لڑکے یا لڑکی نے خواب میں سیب دیکھا ہے تو یہ ان کے نکاح کے قریب ہونے اور جلدی ہونے کی نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے اور اگر کسی شادی شدہ نے خواب میں سیب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو دوسرا نکاح کرے گا یا اپنی گھر کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ نوکرانی رکھے گا پانچوی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر تاجر ہے اور اس نے سیب خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تجارت اس کا بزنس اس کے لیے بہت سارے نفع اور بہت سارے فائدے کی جانب اشارہ ہے کہ اس کو بہت سارا تجارت اور بزنس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا چھٹی وجہ خواب میں سیب دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی خیر بھلائی یا نفع پہنچے گا مالی فائدہ یا تعاون حاصل ہوگا ساتھوی وجہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے خواب دیکھنے والے کے باہمت باحوصلہ ہونے کی جانب اشارہ ہوتا ہے یعنی جو شخص نے خواب میں سیب دیکھا ہے تو اس کا مطلب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا حوصلے والا ہے حمت والا ہے اور بہت مضبوط بوڈی کا قوا کا مالک ہے تو خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو نیچوڑ یہ ہے کہ خواب میں سیب دیکھنے کی تمام تعبیریں اچھی ہی ہوتی ہیں اگر آپ نے خواب میں سیب دیکھا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ خواب انشاءاللہ کسی نہ کسی خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ نے ساتھ تعبیریں بتا دیں ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے لئے کون سی تعبیر ہے ان ساتھ میں سے کیا ساتھ کی ساتھ ہماری تعبیریں ہیں ہمارے خواب کی یا کوئی ایک اس سلسلے میں میں آپ کے بات سمجھانے کیلئے کہتا ہوں کہ جب آپ اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو اپنے خواب کی تعبیر خود فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر اور جاننے والے سے ڈیٹیل سے اپنا خواب پیان کریں اور اس سے اپنے خواب کی صحیح تعبیر معلوم کر لیں اس لئے کہ کسی کے خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے کسی کے خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے کبھی کبھی خواب سیم ہونے کے باوجود بھی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اس لئے آپ خود تو اپنی مرضی سے کوئی تعبیر ان میں سے فٹ نہ کریں ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور سے معلوم کر لیں اگر آپ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی خواب کی تعبیر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے وہ شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب آپ کی خواب کی صحیح اور اچھی اور بہترین تعبیر بیان کریں گے اور اگر ویڈیو آپ کو کلپ پسند آیا ہو تو اس کو دوستوں سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے حیات باقی انشاءاللہ ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ